اسلام علیکم ہپ ریپلیسمنٹ سرجری جسے ہپ آرثروپلاسٹی بھی کہا جاتا ہے ایک ایسے سرجیکل پروسیجر ہے جس میں سرجن ہمارے ہپ جوائنٹ کے ڈیمیجڈ پوشن کو ریموف کر کے میٹل سیرامیک یا ہارڈ پلاسٹک سے بنے ہوئے آرٹیفیشل پارٹس کے ساتھ ریپلیس کر دیتا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیجر کیوں اور کیسے پرفارم کیا جاتا ہے دیکھئے ہماری ہپ ٹو بونز سے مل کر بنی ہوتی ہے ایک ہے تھائی بون اور دوسری ہے پیلوک بون ان دونوں بونز کے درمیان بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ پریزنٹ ہوتا ہے جسے ہپ جوائنٹ کہا جاتا ہے یہ جوائنٹ ٹو مین پارٹس سے مل کر بنا ہوتا ہے ایک ہے فیمورل ہیڈ جو کہ ہماری لیگ میں موجود فیمورل بون کے ٹاپ پر پریزنٹ ہوتا ہے اور دوسرا ہے ایسی ٹیبلیم جو کہ ہماری پیلوک میں پریزنٹ ہوتا ہے فیمورل ہیڈ اور ایسی ٹیبلیم کارٹیلیج سے کورڈ ہوتی ہیں جو کہ ہماری بونز کے انڈ کو کشن کرتی ہے اور انہیں آسانی سے موف کرنے کے قابل بناتی ہے لیکن بعض اوقات کسی انجری یا ارثریٹس کی وجہ سے ان بونز کے درمیان موجود کارٹیلیج دیمیج ہو جاتی ہے کارٹیلیج کے دیمیج ہونے کی وجہ سے ہماری بونز آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں جس سے ہماری بونز رف ہو جاتی ہیں اس کنڈیشن کی وجہ سے پیشنٹ کی ہپ میں پین ہونے لگتا ہے اور اس سے روز مرا کے کام کرنے میں کافی مشکل محسوس ہوتی ہے جیسا کہ کپڑے پہننا یا سیڑیاں چڑنا وغیرہ ڈاکٹر اس کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہپ ریپلیسمنٹ سرجری پرفارم کرتے ہیں اس پروسیجر کے دوران ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کے ہپ والے ایریا میں انسیجن کریٹ کرتا ہے اور ہپ جوائنٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے پھر سرجن ایسی ٹیبلم میں پریزنٹ ڈیزیسٹ یا ڈیمیجڈ بون اور کارٹیلیج کو ریموف کرتا ہے اس کے بعد سرجن ایک ٹول کی مدد سے ایسی ٹیبلم کو ری شیپ کرتا ہے اور پھر ایسی ٹیبلر پروسیسس کو سیمنٹ اور سکریوس کی مدد سے ایسی ٹیبلم میں پلیس کر دیتا ہے یہ کامپوننٹ میٹل اور پلاسٹک سے مل کر بنا ہوتا ہے اس کے بعد سرجن فیمر بون کے ہیڈ کو ریموف کرتا ہے اور پھر فیمر بون کے ٹاپ پر ایک اوپننگ کریٹ کرتا ہے اور میٹل سٹیم کو اس اوپننگ میں انسرٹ کر دیتا ہے اس کے بعد ایک میٹل یا سیرامک سے بنی ہوئی بال کو سٹیم کے انڈ پر اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور پھر سرجن اسے ہپ بون میں پریزنٹ آرٹیفیشل ساکٹ میں پلیس کر دیتا ہے پھر سرجن پیشنٹ کی لیک کو موف کرتا ہے اور کنفرم کرتا ہے کہ یہ پراپرلی فنکشن کر رہی ہے کہ نہیں اس کے بعد سرجن جوائنٹ کیپسول کو کلوز کرتا ہے اور پھر مسلز کو ریپوزیشن کرنے کے بعد انسیجنز کو سٹیچز اور سٹیپلز کی مدد سے کلوز کر دیتا ہے ہپ ریپلیسمنٹ سرجنٹ کے بعد پیشنٹ کے ہپ والے ایریم میں پین میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ آرٹیفیشل جوائنٹ پیشنٹ کو روز مرا کے کام کرنے میں بھی مدد کرتا ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی